قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان صاحب کے درمیان مزید غلط فیمیاں کی جائے اس حوالے سے ایک صحافی نے شرفضل مروت صاحب سے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جرنل فیض امید اور عمران خان صاحب نے مل کر قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کو عدالتوں کے چکر لگوائے اس کے اوپر شرفضل خان مروت کا جواب سندے ہیں عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا وہ جرنل باجوا نے دائر کیا تھا اور اس کا علم پورے پاکستان کو اور چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت وزیراعظم تھے اور میرا خیال ہے کہ لا منسٹر جو اس وقت کے تھے فروغ نصیم اس نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی اس پہ ریگریٹ کر چکے ہیں اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے ریگریٹ ہونا یا کرنا جو ہیں یہ عالی ظرفی کی مثال ہے سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے بنائے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود چونکہ قاضی فائزیسہ صاحب کچھ دن بعد خلف اٹانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کا تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہ لے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہے اور ان کے بہت سارے کیسز اس وقت لگے ہیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تو اکثر مسلم لیگ نون والے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائزیسہ اور عمران خان صاحب کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کیا جائیں اور قاضی فائزیسہ عمران خان صاحب کے خلاف مزید سخت فیصلے کریں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ فیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں